ہلو دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل آخر کا ریحام خان نے تیسری شادی کر لی بس ایک شادی کی کمی ہے اس کے بعد ریحام خان بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی بندے نہیں چار شادیاں کروا سکتے ہیں بڑیاں بھی چار شادیاں کروا سکتی ہیں تو ریکارڈ توڑنے جا رہی ہیں ریحام خان تو خیر یہ مرزا بلال اس کا نام ہے جس سے ریحام خان کی شادی ہوئی ہے ایک کومیڈین ہے خود کو کومیڈین کہتا ہے جوکر ہے یا نہیں کہ اور یہ جوکر جو ہے اس نے اپنے پیج پہ پی ٹی آئی کا ایک گلامی نامنظور جو لوگو ہے اس کو شیئر کیا ہوا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو لوگو ہے وہ ایسے مٹھی بند ہے اور اس نے اپنے چہرے کے حساب سے لانت والا لوگو جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ صبح صبح اٹھ کے دیکھتا ہے اپنا چہرہ اور چہرہ دیکھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بند مٹھی اچھی نہیں لگ رہی مجھے گلامی منظور کے ساتھ لانت بھی پڑھنی چاہیے تو اس لیے اس نے ایسے کر کے وہ جنڈا اپنی طرف سے مزاق بنایا ہے نا اس نے تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ اس نے اور بھی مشہور ہونے کے لیے اپنے جو کافی زیادہ ویڈیوز تھی اس میں امپورٹڈ حکومت نامنظور یعنی سپورٹ یہ نولنی کو کر رہا ہے لیکن خود ہی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹیکس بھی لگا رہا ہے بھئی اچھا اب یہ چیز ہے کہ اگر عمران خان کو پتا ہوتا کہ ریام خان کو اس طرح کے جوکر چاہیے یہ جوکر کی پہلے اب دیکھ ہی لیں ویڈیوز ایک آت دیکھ لیں پوٹہ لگایا تھا نہ ہماری باتی رائٹ پہ ہے نہ ہماری باتی لفت پہ ہے اور میں برملا کیسا ہوں سینٹر اب عمران خان کو اگر پتا ہوتا کہ ریام خان کو اس طرح کے ایک لونڈے چاہیے اور جوکر چاہیے اور یہ بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں بندر کیلہ کھیلتے ہیں اس طرح کے چاہیے تو میرے خیال سے وہ کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتے ہیں اور ریام خان کو بھی اب مجھے لگتا ہے سکون آگیا ہوگا میر بانی کر یا تھا جوانہ دی شادی نہیں ہو رہی تو تین تین شادیاں کروا کے بیگی ہیں بس کر دو تو اگر چوتھی شادی کروا لینا تو بڑی تھو 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 لانتان ہو نہیں ہے ابھی بہت ہو رہی ہے ابھی کچھ نہیں رہا اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ مرزا بلال کو کیا ذرات پڑی تھی ریام خان سے شادی کرنے کی مطلب ویسے لانتیں چاہیے تھے ویسی ویڈیو پہ آتے کہتے لوگوں مجھ پر لانتیں ڈالو تو لوگ ڈال دیتے ہیں اب اتنی زیادہ لانتیں کب تک آخر کار یہ مطلب ویسے لانتیں کٹھی کرتا پھرے گا جب تک رہا ہام خان اس کے ساتھ رہے گی لیکن بھائی پھر بھی میری بیسٹ آف لاکھ ہے ان دونوں کے لیے کم از کم یہ ٹکے رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا رہا ہام خان ٹکے گی اس کو عادت نہیں ہے ٹکنے کی تو مجھے نہیں لگتا ٹکے گی باقی آپ بتائیے کمینٹس میں کیا یہ ٹکے ہیں گی یا نہیں ٹکے ہیں گی اپنی رائے کا ایزار کمینٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ